سبسکرائب کیجئے مائی یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس گھنٹے کو اور پائیے چینل سے جڑی لیٹس نوٹیفکیشن سب سے پہلے اور یہ بلکل فری ہے ہیلو سائنٹس منہ نام ہے انکت اور آپ دیکھیں گے وہی سیریز جو میں انہیں ائر فورس وائی گروپ کے لیے سٹارٹ کی تھی یہ اس کا ساتھوں پارٹ ہے اس کے چھے پارٹ ہم آپ کو پہلے بھی پروائٹ کر چکے اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک آئی بٹن دے رہا ہے وہاں پہ آپ کلک کر کے ان چھے پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور بانکہ اس کا لنک بھی ہم نے دیا ہے آپ وہاں پہ جا کے بھی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس نیچٹ جو تین کوششن سے ہمارے اس پارٹ کے ان کو کس طریقے سے سالو کریں گے تو کوششن نمبر جو فرسٹ ریا ہوا ہے اس پارٹ کا کہ بارہ پروسے ایک تیہائی کام کو آٹھ دن میں کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو فارملا پڑھا ہوگا ہے ایک M1 D1 برابر M2 D2 divide by W1 divide by W2 ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے یہاں پہ M1 کا مطلب مہن سے ہے M2 کا مطلب ہی مہن نہیں D کا مطلب ہے days سے یعنی کتنے دن میں کرتے ہیں W کا مطلب ہے کتنا ورگ کر رہا ہے تو دیکھیں M یہاں پہ کتنا ہے بارہ پروس دن کتنے ہیں آٹھ دن لے رہا ہے اور ایک تیہائی کام کر رہا ہے مطلب اگر کام تین ہوگا تو اس میں کیول کام کتنا کر رہا ہے وہ ایک تو و کی جگہ ہمیں لوگ کیا لکھ دیں گے ایک جبکہ م2 ہمارا کہہ رہا ہے کہ دوسری کنڈیشن میں کہا گیا اسی کام کو سولہ پرس کتنے دن میں کریں گے یعنی کہ دیٹو ہمیں فائنڈ آٹ کرنا ہے کتنے دن میں کر سکتے ہیں اسی کام کو کرنا ہے تو ایک تیہائی کام اس نے آٹھ دن میں پورا کر رہا ہے اور ہمیں کام کتنا کرنا تھا تین تو یہ ہمیں تین یہاں لکھنا پڑے گا دیٹو کی فائنڈ آٹ کریں گے تو دیکھنے کتنا آ جاتا ہے آٹھ دن ہی سولہ یہاں پہ ہو جائے گا اور دو کو کینسل کریں تو یہاں پہ کتنا آ جائے گا اچھا ہے اور چھت تک کتنا ہو جائے گا اٹھارہ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اٹھارہ دن کا سمیل لگے گا اس کام کو کرنے کے لیے تو کوشن نمبر ہمارا فرشٹ ہے اس کا آنسر ہو جائے گا اوکسن نمبر اے یعنی کی ایٹین ڈیس دیکھتے ہیں جو کی کوشن نمارا ہمارا سیکنڈ اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی دھن بیس ورسوں میں دو گنا ہو جاتا ہے در کیا ہوگی تو دیکھیں دو گنا ہو رہا مطلب ہے ہمارا سو روپے تھے تو وہ دو سو روپے ہو گیا تو مارا انٹریسٹ کتنا ہوا سو روپے ہمارا پرنسپل ہوا جبکی دو سو روپے ہمارا کیا ہوا ہمارا ایماؤنٹ ہوا یا دو سو روپے ہمارا مولدن ہوا دو سو روپے ہمارا مزدن ہوا تو بیاش کتنا ہو گیا سو روپے جبکی مولدن کتنا تھا ہمارا سو روپے اور بیس ورسوں میں یعنی کی بیس ٹھیک ہے نا در ہمیں نہیں پتا ہے یہی ہمیں نکال لی ہے او بٹے سو سال کا لیتے سو سو کٹ جائے گا تو آر کی ویلو کتنی مل جائے گی پانچ پڑتے ہیں تو کوشن نمبر جو ہمارا سیکنڈ ہے اس کا آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر بھی یعنی کی 5% ایک کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر تھرڈ اس میں میں یہاں پہ جو کوشن مارک ہے اس کی ویلو فانڈ آٹ کرنی ہے کیونکہ اس کا ملٹیپلائی کریں تو یہاں پہ جائے گا کوشن مارک کا ہول آپسکوار اور جو کی ہم کو دیا گیا ہے ایک سو آٹھ انٹو ستائیس اب دیکھیں اس کو ہم لوگ اگر ملٹیپلائی کریں تو کافی لندی ہو جائے گا تو ایک سو آٹھ کم لے سکتے ہیں چھتیس انٹو تین اور اس ستائیس اگر تین نے ملٹیپکیشن کر دیا جائے تو یہ کیاسی ہو جائے گا تو ہم لوگ چھتیس کا سکوار روڈ نکالیں گے تو چھایا جائے گا تو جب کیس کیاسی کا سکوار روڈ نکالیں گے تو کتنا آئے گا نو تو انہا چھاککا چنگون یعنی کی سکس انٹو نائن ایس اکل تو فیفٹی فور اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جو کی آفشن نمبر بی میں گیون ہے تو کوشن نمبر تھڈ کا آنسر ہو جائے گا آفشن نمبر بی یعنی کی سکوشن دیکھتے ہیں جو کی کوشن نمبر ہے فورت ہمیں بتانا ہے کہ ایک برت کی ترجہ اگر چودہ سنٹی میٹر ہے اس کا چیت پل کیا ہوگا دورت کا چیت پل اس ہمیں یاد ہونا چاہیے کیونکہ ہوتا ہے ہمارا پائی آری سکوائر اور پائی کی ویلو آپ کو بائی دوڑے ساتھ دی گئی ہے لبکہ آر کی ویلو ہمیں کتنی دی گئی ہے یعنی کتنی دی گئی ہے یعنی کتنی دی گئی ہے وہ چودہ ہے چودہ انٹو چودہ لکھ لیں گے کیا انسل کریں گے تو یہاں ہو جائے گا سات دنی چودہ اور اس کا ملیفکیشن کرنے پر آئے گا چودہ دنی اٹھائیس اور اٹھائیس انٹو بائیس ملیفکیشن کرنے پر آئے گے تو آپ کو یہاں سے مل جائے گا چھہ سو سولہ تو کوششن نمبر جو ہمارا فورت ہے اس کانسا ہو جائے گا چھہ سو سولہ یعنی کھی آفن نمبر بی نیکٹ کوششن دیکھتے ہیں جو کہ کوششن نمبر ہمارا فائی بولا گیا کسی سمبھاؤ تیبوچ کا چھتفل اٹی ون روٹ 3 سینٹی میٹر سکوائر ہو سمبھاؤ تیبوچ کا چھتفل کتنا ہوتا ہے روٹ 3 بائی 4 بھجا سکوائر جو کیا آپ کو دیا کتنا کیا آئے 81 into root 3 root 3 root 3 cancel ہو جائے گا اور a square is equal to آ جائے گا 81 into 4 اور یہاں پہ اگر اس کا سکوائر روٹ لیں گے تو 81 کا سکوائر 9 ہو جائے گا اور جبکہ 4 کا سکوائر روٹ 2 ہو جائے گا تو ایک ہی value آ جائے گی 9 into 2 یعنی کی 18 18 اس کی بھجا ہو جائے گی جبکہ ہم کو کیا نکالنا ہے پریماپ سمبھاؤ تیبوچ کا پریماپ ہوگا 3 into بھجا اور ایک ہی value آپ نے نکالی ہے 18 تو 18 یہاں رکھ دیں گے تو 18 3 to 1 اس کا correct answer ہوگا تو question number 5 کا answer ہو جائے گا option number B یعنی کی 54 next question دیکھتے ہیں question number 6 ہم سے پوچھا گیا 27 اور 81 کا تتیعہ نپات کیا ہوگا یعنی کی third proportion کیا ہوگا تو تتیعہ نپاتی یعنی کی third proportion جو ہوتا ہے جو نمبر کے لیے اگر A اور B کے نکالنا ہے تو وہ ہوتا ہے B square by A ہمیں سا یاد رکھے گا کہ A اور B کا تتیعہ نپاتی B square by A ہوگا تو B square یہاں پہ دیکھیں تو B ہمارا 81 ہے 81 square یعنی کی 81 into 81 اور divide by A یعنی کی 27 کینسی کریں گے تو 27 رکھائی کیاشی 3 سے multiplication کریں گے تو 3 into 24 یعنی کی 24 تو question number 6 ہے اس کا آنسر ہو جائے گا option number D یعنی کی 203 نمبر 7 دیکھیں گے کیا دیا ہوئے question number 7 ہم کو دیا گیا ہے کہ root 3 کی power N root 3 کی power N کی value ہم کو دی گئی 243 243 کو دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے multiplication کیا تھا تو ہم لوگوں نے لکھا تھا اس کو 81 into 4 sorry 81 into 3 اور 81 کو لکھ سکتے ہیں 3 کا power 4 اور یہ plus 1 تو 3 کی power 5 لکھ سکتے ہیں root کی power 3 N is equal to ہو جائے گا 3 کی power 5 دونوں سائٹ سکوائر کرتے تو یہ root cancel ہو جائے گا تو 3 کی power N is equal to 3 کی power 10 n کی value کتنی مل جائے گی 10 کیونکہ جب بھی آدھار سمان ہوتے ہیں تو گھاتے بھی ان کی چاہیے برابر اگر اگر ایک equal لگا ہوا ہے تو کوششن نمبر جو ہمارا 7 تھے اس کا آنسر ہو جائے گا 10 یعنی کی option number 8 کوششن نمبر 8 دیکھتے ہیں کوششن نمبر 8 میں کہا 0.04 0.016 2.4 اس کا ہمیں LCM نکالنا ہے ٹھیک ہے نا LCM کیسے نکال دیکھیں ہا ہے یعنی اس کو ہم 0 آ جائے گا نیچے یہاں جائے گا 1000 اور یہاں جائے گا 10 تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ 4 16 24 24 24 24 24 24 24 48 جب 100 اور 100 10 اس سے ڈیوائیٹ کر دیں گے تو 4.8 آنسر ہو جائے گا جو پیوسن نمبر 8 میں دیکھتے ہیں جو کوشن نمبر 9 B is equal to 4 ہے تو A square upon B کی value کیا ہوگی تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں A square نکال 2 سیٹ square کر دیا جائے گا جیسے square کریں گے root B جو ہے B بدل جائے گا 4 16 ہو جائے گا اور A square ایسے ہو جائے گا ہم divide کر دیں تو A square B کی value جائے گی کھنٹوں میں تائے کرتی ہے جیسے کی چال 33 کلومیٹر پر گھنٹا ہو تو اس دیوری کو ریل گاڑی کتنے سمیل میں تائے کرے گی تو دیکھئے ایک ہم نے کچھ پہلے ویڈیو میں کو فان لاب بتایا تھا S1 T1 برابر X2 T2 بس یہ ہی لگانا ہے پہلے کتنا سمیل لے چودہ گھنٹے کا کتنا سمیل لے گی ہمیں پتا کرنا ہے تو یہ چھے آجائے گا اور یہاں آجائے گا سات سات سے کینسل کریں گا تو یہاں آجائے گا تو T برابر یہاں پی آجائے گا کتنا 12 ملا کہ ہمیں 12 گھنٹے کا سمیل اگر جو کس میں دیا گیا ہے بی میں تو کوشن نمبر ہمارا 10 ہے اس کا آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر بی یہ ہمارا جو پارٹ 7 تھا جو لوگوں نے Y group کی تھی تو اگر اب اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں لائک کریں اور جارا جارا ویڈیو کو سیر کریں باقی ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں باہر